ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں کہ سب خوش ہوں گے یا بعد ہوں گے سٹے ہوم اینڈ سٹے سیف اللہ پاک سب کو خوش رکھیں یا بعد رکھیں ابھی ہے شام کا ٹائم اور ایوننگ ٹی میں چائے کے ساتھ بن رہے ہیں پکوڑے پکوڑے تو آل ٹائم ہی سب کے فیورٹ ہوتے ہیں اور پھر جس دن ویادر ہو بارش والا یا بہت اچھا موسم ہو اور جن تو پھر پکوڑے آل موسٹ بنتے ہیں نا گھر میں تو آج بھی پکوڑے بن رہے ہیں گھر میں ساتھ بن رہی ہے چائے تو یہاں دیکھیں ماشاء اللہ کرنچی اور کرسپی پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی سسٹر میری بنا رہی ہے پکوڑے اور میں ساتھ بنا رہی ہوں چائے میں نے کہا پکوڑے بنا لو میں جلدی سے چائے رکھتی ہوں کیونکہ اس کے بعد میں نے لیپ ٹوپ پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے میری ایک ویڈیو پہ آگیا تھا کوپی رائٹ سٹریک پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں فون پہ ہی ویڈیو بنا کے فون پہ ایڈٹ کر کے فون سے ہی اپلوڈ کر دیتی ہوں دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے لیپ ٹوپ آن کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوپی رائٹ کا کوئی ایشو نہ آیا ہو تو وہی بات بنی جب میں نے لیپ ٹوپ آن کیا تو میری ایک ویڈیو پہ کوپی رائٹ سٹریک آیا ہوا تھا لیپ ٹوپ اسے جیسے بھی زیادہ یوز نہیں کرتی کیونکہ میرے اپنا تو ذاتی لیپ ٹوپ ہے بھائی کا لیپ ٹوپ ہے وہ اپنی یونیک اسائیمنٹس اس میں بناتا ہے تو چلو کیوں کرنا بھائی کو ڈسٹرگ جب میں پس فون آتا فون سے ہی اپلوڈ کرتی رہتی آج پھر مجھے لیپ ٹوپ کی ضرورت پڑی تو میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے لیپ ٹوپ دکھاؤ ذرا میں دیکھوں تو جب دیکھا تو میری ایک ویڈیو پہ کوپی رائٹ سٹریک آیا ہوا تھا پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں کیونکہ میں کافی وریڈ ہو گئی تھی اس بارے میں بٹ بات میں مجھے یاد آیا کہ ایک میری سسٹر ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ویلوگنگ کرتی ہیں میسیس خان ویلوگ ان کے ویلوگز بھی میں ریگولر دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی ویلوگنگ کرتی ہیں انہوں نے ایک دفعہ اپنے ویلوگنگ میں بتایا تھا کہ اگر کسی ویڈیو پہ کوپی رائٹ سٹریک آ جائے تو کیسے اسے ہٹایا جا سکتا ہے ادھر چائے اور پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی چلے ساتھ ساتھ چائے اور پکوڑے کو بھی انجوائی کرتے ہیں اور لیپ ٹوپ پہ تھوٹا سا جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں میں اپنی چائے اور پکوڑے لے کے آگئی ہوں اور روم میں میں نے سوچا کہ ساتھ سچائے پیتروں اور ساتھ ساتھ یہ جو کوپی رائٹ والا ایشو ہے اسے ریسولف کرتی ہوں پھر چیبے نے لیپ ٹوپ سے اون کیا اپنا اکاؤنٹ اور وہ ویڈیو اوپن کی جہاں کوپی رائٹ سٹریک آیا ہوا تھا تو وہاں ایک چھوٹا سا میوزک تھا جس پہ کوپی رائٹ سٹریک تھا میں دکھاتی ہوں ابھی آپ کو کوپی رائٹ سٹریک والی جو ویڈیو ہے نا یہ ہے میری وہ بہت پیاری سسٹر جن کے میتھر کو فولو کرتے ہوئے میں نے جو کوپی رائٹ سٹریک تھا سے ریموف کر دیا تھانکیو سو مچ مسٹر خان آپ نے وہ ویڈیو بنائی جس سے مجھے اچھی ہیلپ مل گئی میرے سمیت کافی نیو یوٹیوبر کے لیے جو ہے نا یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہے یہ دیکھئے جو آپ کو ویڈیو کی لائن کے اوپر ایک سکریر سا وہ نظر آ رہا ہے نا آپشن یہ بس اتنا سا کوپی رائٹ والا ایشو تھا اتنا سا جو میوزک تھا اسے میں نے میوٹ کر دیا یہاں سے یہاں سے میوزک میوٹ کرنے کے بعد تین چار منٹ کا جو ٹائم ہے نا وہ لیتی ہے کیونکہ اس ٹائم ڈیوریشن میں جو ویڈیو ہوتی ہے وہ انڈر پروسیسنگ چلی جاتی ہے ادھر آ رہا تھا کہ میوٹ سونگ آن لی تو میں نے اس اوپشن کو کنٹینو کیا تو پھر انہوں نے ساتھ اوپشن دے دیا کہ آپ نے جو ہے وہ سونگ ہی آن لی میوٹ کرنا تو وہ میوزک کے جتنے سے پارٹ پر آئی ہوئی تھی کافی رائٹ سٹرائک اتنا پارٹ جو تھا وہ میں نے میوٹ کر دیا دو چار منٹ کے بعد جو میری ویڈیو تھی وہ باقی ویڈیو کے طرح بلکل ٹھیک ہو گئی یہ دیکھیں اب یہاں جو کوپی رائٹ سٹرائک ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے مطلب میں نے اس کو ریموف کر دیا ہے اور ساتھ ہی میری چائے بھی ختم ہو گئی ہے پکوڑے بھی میں نے کھا لیا ہے اوکے فرینڈز آج کا ویڈیو جو ہے وہ یہی تک تھا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ اور ہاں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا تھانکس فور ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے